ایک واقعہ اکثر سننے میں آیا یہ پتہ نہیں کسی نے داڑی کی ترغیب دلانے کے لیے بیٹھ کے بڑا سوٹ سمجھ کے گھڑا ہے واقعہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے یہ سب کہانی ہے داڑی کی ترغیب کے لیے بخاری مسلم میں کتنی حدیث موجود ہیں قرآن حکیم میں جو سپورٹیو آیت ہے سورہ نسائد نمبر ون نائنٹین وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ اے اللہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے یہ آیت کافی ہے داڑی کی فرضیت کے لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہودوں نصارہ کی مخالفت کرو داڑییں بڑھاؤ کم بس کم اتنی داڑی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑی کہا جا سکے یہ فرض ہے اور مٹھی داڑی رکھنا سنت ہے تو اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ بال وغیرہ اے کی بال تھا تو وہ اس سے کھیلتا تھا یہ سب کانی ہے ایسا کوئی نہیں ہے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بال تھوڑے ہوتے ہیں جیسے ہم غامدی صاحب ہیں ان کے بال بہت تھوڑے ہیں داڑی کے مولا ساگ صاحب آپ دیکھیں ادھر سے داڑی شروع ہوتی تھی یہاں بالکل نہیں تھی مجھے کئی مجھے نے کہا یہ بابا جو ہے یہ مطلب بڑا فیشنی ہے تو وہ تو میں نے کہا اللہ کہ بندوں ذرا کوئی تحقیق تو کر لی ہے کوئی کومیٹس پاس کرنے ان کی نیچرل ہی اس جگہ داڑی نہیں تھی تو وہ یہ نہیں تھا کہ وہ شیو کرتے تھے تو یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کسی کے یعنی ایک آدھ بال ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہے تو وہ باقی اس کو ترغیب دلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا میں نے تو ابھی تک دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جس کا ایک ہی بال ہو داڑی کا صرف ایک بال تو یہی میرے خیال ہے میڈیکل ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ اس طرح کا یہ ہو سکتا ہے کہ چاند ایک بال ہو ایک بال والا تو بندہ دنیا میں نہیں کبھی سنا تو میرے خیال ہے یہ درائیتن بھی واقعہ غلط ہے داڑی کی اہمیت کے لیے اور بہت احادیث موجود ہیں میرا داڑی کے اوپر ڈیٹیل لیکچر مسٹر 33 دیکھ لیں ایک اور یوٹیوب پر میرا کلپ ہے داڑی کی لمبائی لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو داڑی کی اہمیت کے حوالے سے قرآن و سنت کے دلائل مل جائیں گے یہ واقعہ بالکل جالی ہے جزاکو اللہ حضرت دعوتِ قرآن و سنت اب کریں گے آم ہم